اسلام علیکم میرے دوستو دنیا کی شرمناک ترین جگہ سب سے بڑا شہر جہاں کوئی کپڑے نہیں پہنتا اور جانے والوں کے لیے بھی یہ کرنا ضروری ہوتا ہے مغربی معاشروں میں کم لباس پہننا تو ان کی اکلاک یافتہ روایات کا حصہ ہے مگر فرانس میں ایک انتہائی شرمناک شہر ایسا بھی ہے جہاں سیرے سے کپڑے پہننے پر ہی پابندی ہے میرے پیارے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی اہم تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ کے نالج میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کریں گے کہ فرانس میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر ٹرپس پر جاتے ہیں اور وہاں پر سیاہ جو موجود ہوتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں وہ اپنے جسم کو کیوں ننگا رکھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے اس ویڈیو میں آپ کو سب چیزوں سے آگاہ کریں گے لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتے رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اس شہر کا نام کیپ ڈی ایج ہے جو فرانس کے ساحلی شہر مونٹ پلر کے قریب واقعہ ہے دنیا میں اور بھی اس طرح کی جگہ ہے مگر اسے دنیا کا سب سے بڑا ننگوں کا شہر کرا دیا گیا ہے برطانوی اخبار ڈیلی سٹار کی رپورٹ کے مطابق کیپ ڈی ایج ساحل سمندر پر واقعہ ہے اور ہر سال گرمیوں میں پچاس ہزار سزائد سیاہ یہاں آتے ہیں جنہیں اس شہر میں داخل ہونے سے قبل ہی کپڑے اتارنے پڑتے ہیں رپورٹ کے مطابق کیپ ڈی ایج میں بینک سپر مارکٹ اینکس ساز ہیر ڈریسنگ اور پوسٹ آفیس جیسی دکانیں اور ان تمام دکانوں اور دفاتر کا عملہ ان کے سارفین برہنہ ہوتے ہیں یہاں ایک طرف تو لوگوں کا برہنہ رہنا لازمی کرا دیا گیا ہے اور دوسری طرف باہر سے آنے والے سیاہوں سے برہنہ حالت میں گھومنے کا مزہ لینے کے عوض چھے پاؤنڈ تقریباً نو سو روپے ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے مگر یہاں برہنہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کوئی قانون نہیں یہاں جو شخص بھی کسی غیر سماجی رویہ کا مظاہرہ کرتا ہے اسے جیل کا موں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور جرمانہ بھی کیا جاتا ہے یہ شہر انیس سو ساٹھ میں وسایا گیا اور برطانیمی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق یہاں آنے والے سیاہ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اور اسے دنیا کی بہترین جگہ کرا دیتے ہیں میرے دوستو اب بات کرتے ہیں برطانیہ کے وہ مشہور ساحل جہاں عورتیں اور مرد کپڑوں سے بے نیاز ہو کر اٹھکیلیاں کرتے ہیں آج کل برطانیہ کے بہت سے لوگ گرمی کو ناقابل برداش پاک کر ساحل سمندر کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں وہ آزادی سے بے لباس ہو کر گرمی سے نجات پاسکیں پورے برطانیہ میں لگ بگ پچاس ایسے ساحل ہیں جہاں پر لوگ برہنہ ہو کر نہانا اور دھوپ سیکنا پسند کرتے ہیں زیادہ تر ساحل بلکل شہر کے قریب میں واقع ہیں اور لوگ با آسانی ایسے ساحلوں پر لطف اٹھانے وہاں پہنچ سکتے ہیں تہم کچھ ساحل ایسے بھی ہیں جو شہری عبادی سے دور ہیں اور وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ کر اپنے جسم کو دھوپ اور پانی سے بھرپور لطف اٹھانے کا احتمام کرتے ہیں ڈیون دوسیٹ اور ہماشیر کے ساحل بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جنوبی ساحل برریازم کے قریب باقی ہے جہاں عورتیں لباس اتار کر اپنے جسم کو آرام پہنچانا پسند کرتے ہیں جرمنی کے لوگ جو ہر جگہ اپنے ننگے پن کے شوق کی وجہ سے پہشانے جاتے ہیں وہ بھی انگلینڈ کا رخ کرتے ہیں سکوٹ لینڈ کے شہری کریکنگ بیٹ جو نیتر لینڈ میں واقع ہے وہاں دھوپ سیک کر دھوپ کا مزا لیتے ہیں جو لوگ وہاں کے ہیں نیچر کو دیکھنے والے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کپڑے پہننے یا نہ پہننے کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہر کسی کو جہاں چاہے بے لباس ہونے کی آزادی ہونی چاہیے کچھ لوگوں نے اس حوالے سے لوگوں کو اپنے جسم دھاپنے رکھنے کا قانون لانے کی حمایت کی اس کے باوجود بلائٹی میں بہت سے ننگے اکٹھے ہو کر پانی ہوا اور دھوپ کا مزا لیتے ہیں ہر سال لگ بگ لوگ سمر سیٹ کے ساحل پر ننگے نہانے کی رسم کو پورا کرتے ہیں لوگوں کا موقف ہے کہ انسانی جسم کو ہر وقت دھاپے رکھنے سے کوئی انصاف نہیں ملتا یہ بے لباس ہو کر تفریق کے لیے زیادہ تر شادی شدہ جوڑے بیچ کی طرف نکلتے ہیں عورتیں بھی اس تفریق کی خاطر اپنے آپ کو بے لباس کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی پورت کٹنی بیچ جیون پر مصروف دونوں میں نو شادی شدہ جوڑے کچھ سنگل عورتیں اور تیس کے لگ بگ سنگل مرد سریعام برہنہ پھرتے نظر آتے رہتے ہیں میرے دوستو دنیا میں پہلی بار فرانس نے جنم لیا کہ انسان کو فطرت پرست ہونا چاہیے یہ ان انسانوں کی سوچ تھی جو شہری زندگی کی حلچل سے آجز آ چکے تھے اور ایک فطری زندگی گزارنا چاہتے تھے ایسے کچھ لوگوں نے ایک فطری محول میں جینا شروع کیا وہ پیڑوں پودوں اور مظاہر فطرت کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے انہی میں سے کچھ لوگوں نے مزید فطری زندگی گزارنے کے ارادے سے ننگے رہنا شروع کر دیا اس سوچ کو ابتدا میں تو کچھ حاصل قبولیت نہیں حاصل ہوئی مگر جیسے جیسے انسان اور تناؤں سے بھری زندگی گزارنے کا عادی ہوا اس زندگی سے فرار کی چاہت بھی اس قدر زیادہ ہو گئی اور اس نظریہ کو فروغ ملنے لگا کہ آدمی کو جانوروں کی طرح ہی ایک قدرتی محول میں جینا چاہیے نیز اسے ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اسے خدا نے دنیا میں بھیجا تھا اس سوچ نیچریزم یا ریانیت پرستی کو بیسویں صدی میں ابتدا میں حاصل مقبولیت حاصل ہوئی تھی اور یہ نظریہ دنیا کے لگ بگ ان سبھی ملکوں میں پھیل گیا جو شہریت کے مسائل سے آجز آ چکے تھے اور ذہنی تناؤں سے چھٹکارا چاہتے تھے اس نظریہ کے ماننے والے آج دنیا کے تقریباً تمام ترقی آفتہ ممالک ہیں مگر سب سے زیادہ یہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ، فرانس، زرمنی، نیدرلینڈ اور اسٹیلیا، پولینڈز جیسے ملک اس میں شامل ہیں انٹرنیشنل نیچریسٹ فاؤنڈیشن کے اعلان کے مطابق ہر سال جون مہینے کے پہلے اتوار کو یہ لوگ یومِ اریانیت پرست کے طور پر مناتے ہیں یہ نظریہ انسان کو خلوت اور عوامی زندگی میں ننگے رہنے کی تعلیم دیتا ہے ابتدا میں ہی ننگے رہنے والوں کے کلب مغربی ملکوں میں کھلنے لگے تھے مگر دھیرے دھیرے مقبولیت اس قدر بڑھتی ہے کہ ان کی کالونیاں بھی آباد ہو جاتی ہیں اب ان کے ہالیڈے سینٹرز، ریسٹورنٹس اور سویمنگ پولز میں حرفوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ستر پوشی ممنوع ہے مغربی ملکوں کے ساحل سمندر پر اس فرقے کی سیکڑوں افراد پر مشتمل ٹولیاں نظر آتی ہیں جرمنی اور ڈینمارک میں کلوت فری ساحل بھی موجود ہیں جہاں کپڑے پہنے اگر کوئی نظر آ جائے تو اسے حیرت سے لوگ تکتے ہیں میرے دوستو بارسلونہ میں بھی اس قسم کے دو ساحل ہیں کہ میامی میں ایک پارک ہے جہاں بے لباسی شر سپین کی بات کی جائے تو وہاں پر ویرا پلایا نامی مقام پر ان کے اپارٹمنٹ ہیں مکانات میں بازار وغیرہ ہیں یہاں ایک چھوٹے سے شہر کی تمام سہولتیں مہیا ہیں ان کے میگزین اور اخبار شائع ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پر ان کی بڑی تعداد میں ویب سائٹز ہیں دنیا میں نیچریسٹ کتنی تعداد میں ہیں اس تعلق سے کوئی ٹھوس جانکاری دستیاب نہیں ہے البتہ انٹرنیٹ پر ان کی تعداد چالیس میلین تک بتائی گئی ہے جو مشکوک ہی لگتی ہے انٹرنیٹ پر موجود جانکاری کے مطابق امریکہ میں صفر اشاریہ ایک فیصد آبادی نیچریسٹ ہے ایک سروے کے مطابق ان میں چوون فیصد اور ایک فیصد آزادانہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں اریانیت پرستوں میں جاہل اور انپر لوگ بلکل نہیں ہیں ان میں بیشتر افراد بہت زیادہ پڑھے لکھی ہیں یہ قانون ساز ہیں قانون دان ہیں اور جج ہیں پروفیسرز انجینئرز ہیں اور الیکٹرونکس کے بھی ماہر ہیں نیچریزم کے ماننے والے لوگ برہنا رہتے ہیں یہ جسم پر کسی قسم کا لباس نہیں پہنتے ان کا ماننا ہے کہ انسان کو اللہ نے جیسے دنیا میں بھیجا ہے اسے اسی طرح رہنا چاہیے یہی سبب ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے لباس سے آری رہتے ہیں چونکہ اب ان کی تعداد حاسی بڑھ گئی ہے لہٰذا اب ان کی الگ کالونیاں بھی بنائی گئی ہیں یہ اپنی کالونیوں میں آزادی کے ساتھ ننگ گرہتے ہیں یہاں عمر کی کوئی قید نہیں جنس کی کوئی قید نہیں سبھی ایک ساتھ بغیر کپڑ کے رہتے ہیں اور اپنے روز مرہ کے معمولات پر عمل کرتے ہیں خواتین کسی بھی مرد کے سامنے لباس نہیں پہنتی وہ ان کا شہر ہو بیٹا ہو باپ یا کوئی اجنبی انسان ہو یہی حال مردوں کا بھی ہے ان کی کالونیوں میں فٹبال میدان کرکٹ میدان ٹینس اور دوسرے کھیلوں کی جگہوں پر بھی برہنا کھیلا جاتا ہے اور تماشائی بھی اسی حالت میں موجود ہوتے ہیں سمک پول میں ہر کوئی اس حالت میں نہاتا ہے اور چرچ میں بھی بے لباس ہو کر جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تقریباً ساری دنیا میں عوامی مقامات پر پوری طرح بے لباس ہونا جرم ہے ایسے میں یہ لوگ اپنے گھر گارڈن اور مخصوص مقامات پر تو بے لباس رہتے ہیں مگر جب عام لوگوں کے بھی جانا ہو تو ستر پوشی کر لیتے ہیں نیچرزم یا نیوڈزم کے ماننے والے عام طور پر ایسائی ہوتے ہیں مگر ان میں ایک آدھ فیصد یہودی بھی شامل ہیں ان کا ماننا ہے کہ انسان اس دنیا میں ننگا آتا ہے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا لہٰذا انسان کی فطری حالت یہی ہے اور اسے ہی اسی حالت میں ہونا چاہیے آدم حفوہ کو اللہ تعالیٰ نے ننگا پیدا کیا اور انہیں اسی حالت میں زمین پر اتارا اسی طرح عیسیٰ کو جب سولی دی گئی تو وہ بے لباس تھے نیز جب وہ دوبارہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر آئے تو اپنا کفن قبر میں ہی چھوڑ آئے تھے نعوذب اللہ ننگے رہنے والے ان لوگوں کی دلیل ہے کہ ایسائیت کے ابتدائی ہزار برس تک لوگ چرچ میں برہنا جاتے تھے لہٰذا ایسائی دھرم کے ماننے والوں کی اصلی حالت یہی ہے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز آپ تک بھی لا تاتل پہنچتی رہیں اللہ حافظ